بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام ایک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسیتوں پر اتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ حسوسیتوں پر ان کے لئے دعا کی جائے گی ایک صاحب نے حکیم صاحب سے فرمایا کہ حکیم صاحب میں نے ایک بار اپنا سو طولے سونا ایک جگہ پر رکھا اور وہاں رکھنے کا صرف مجھے معلوم تھا کسی دوسرے کو بلکل بھی پتہ نہیں تھا اب ہوا یہ کہ وہ سو طولے سونا وہاں سے چوری ہو گیا اب پتہ بھی کسی کو نہیں تھا اب چوری بھی ہو گیا مجھے تو ظاہر ہے اتنا زیادہ میرا نقصان ہو گیا تھا تو مجھے تو نقصان اپنا بھرنا تھا اور وہ مجھے سو طولے سونا واپس چاہیے تھا ہر حال میں نے آپ سے ایک درس میں سور اخلاص کے نفل کا سنا تھا میں نے وہ دو نفل پڑھنے شروع کر دیئے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ دو نفل پڑھنے ہوتے ہیں سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص پڑھنی ہوتی ہے کوئی تعداد وقرر نہیں ہے جتنا لمبا قیام آپ کر سکیں یعنی جتنی مرضی آپ سور اخلاص اس میں پڑھیں اور چاہیے پچاس بار پڑھیں سو بار دو سو بار پانک سو بار یہ آپ کی ہمت ہے تو وہ دو نفل لمبے سے پڑھنے ہوتے ہیں صبح و شام پڑھیں دن میں کتنی بار پڑھ لیں ایک بار پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل جو ہے وہ کرنا شروع کیا اب کرتے وقت آپ نے اپنے مسئلے کا تصور اس میں ضرور جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے اپنی حاجت کا ضرور ذہن میں رکھنا ہے پھر آپ نے بڑے ہی دھیان اور یکسوی کے ساتھ یہ نفل پڑھنے ہیں اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دو نفل اس طرح سے میں پڑھتا رہا میں نے کچھ ہی عرصہ پڑھا تو مجھے جو ہے اپنا سو تولے سونا واپس مل گیا اب وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے اگر آپ کے گھر میں انسان یا جنات بھی چوریاں کرتے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہو جائے گی اور آپ کے گھر سے مسلسل اگر آپ یہ دو نفل پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کے گھر سے چوریاں ہونا جو ہے وہ بند ہو جائے گی چاہے وہ انسان کرتے ہیں یا جنات بہت سے جو ہے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے گھر سے جنات جو ہے وہ چوریاں کر لیتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے ایسے کچھ واقعات میں نے بھی ویڈیوز میں سنائے ہو اور بے شمار جو ہے حکیم صاحب نے اپنے درسوں میں بھی بیان کیے ہیں ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اس طرح کے واقعات کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کی چوریاں کرتے ہیں گھر سے نقدی غائب ہو جاتی ہے پیسے غائب ہو جاتے ہیں ابھی کچھ ہی دنی پہل میں پہلے میں ان کی ایک لائیو کول سن رہی تھی تو اس میں ایک خاتون حکیم صاحب کو بتا رہی تھی کہ حکیم صاحب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری چیزیں چوری ہونا بند ہو جائیں میرے گھر میں جنات جو ہے وہ میرے پیسے چورا لیتے ہیں میرا جو ہے جو ہے نقدی غائب کر دیتے ہیں اور میرے گھر سے میری قیمتی چیزیں جو ہے وہ غائب ہوئی ہیں کاغذات تک جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں یہ سب جو ہے جنات میرے گھر میں چوریاں کرتے ہیں تو یہ ایسا ممکن ہے ایسا ہوتا ہے تو ان جنات کی اور انسانوں کی چوریوں سے بچنے کے لیے حفاظت کے لیے یہ دو نفع روزانہ پڑھ لیا کریں سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پلیس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ